بندیل کھنڈ کے ساغر میں کتھا کر رہے پندیت دھیرند کرشن ساسری پرانی بسوبر دھیالہ کے اس پہاڑی پر جا پہنچے جو آچار رجنیس یعنی کی اوسو کی دھیان استلی رہی ہے حالانکہ اب یہاں پر بجرنگ بلی کا مندر ہے جسے ہنوان ٹیکری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب ہنوان ٹیکری پر مندر ہنوان جی مہراج کی درسن کرنے کے لیے پندیت دھیرند کرشن ساسری پہنچے تو یہاں پر یوگ اور دھیان کرنے والے لوگ بھی موجود تھے اچانک پہنچے پندیت دھیرند کرشن ساسری کو دیکھ کر لوگ چونک گئے بہی دھیرند ساسری بہاں بنے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے جہاں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہی اس کے بعد یوگ اور دھیان کرنے والے لوگوں سے چرچہ کی چرچہ کے دوران آچار رجنیس کے دھیان کی بات سامنے آئی دوبارہ مندر کے پیچھے اس پیڑ کو دیکھنے جا پہنچے جس کے کیبل اب اوسیس ہی سیس رہ گئے ہیں دراصل اوسو پہاڑی کے نام سے پرسد اس ٹیکری پر آچار رجنیس کے ساتھ ایک چمات کارک گھٹنا ہوئی تھی جس کا جکر انہوں نے اپنے جیون پر لکھی کتاب میں بھی کیا ہے پندیت دھیرند کرشن ساسری نے اس پتر کو بھی دیکھا جس پر لکھا تھا کہ فرواری 1956 میں اوسو کو بودھی برکش کے نیچے دھیان مگنے تھے اچانک ان کی دے چیتنا سے الگ ہوئی دھرتی شریر پر گر گیا انہوں نے دیکھا ان کی چیتنا شریر سے الگ ہے چاندی کے سمان پرکاستار سے جڑی اس گھٹنا کو سطوری کہا جاتا ہے